بسم اللہ الرحمن الرحیم ایسے حضرات جن کے ہاں ابھی تک اولاد نہیں ہوئی اولاد جیسی نعمت پانے کو ترس رہے ہیں ان کے لئے وظیفہ بتا رہا ہوں اس وظیفے کو صدق تل اور یقین کے ساتھ کر لیں انشاءاللہ آپ صاحب اولاد ہو جائیں گے آپ کی شادی کو کافی دیر ہو چکی ہے مگر ابھی تک آپ کو اولاد نہیں ملی آپ ابھی تک اولاد سے محروم ہیں آپ نے اپنا بھی علاج کروایا ہے اور اپنی بیوی کا بھی علاج کروا چکے ہیں اور ابھی تک علاج چل رہا ہے مگر اولاد جیسی نعمت نہیں ملی پیروں فقیروں کے پاس بھی جا کر دیکھ لیا تو انہیں ٹوٹکے بھی بہت آزمائے دیسی علاج بھی کر رہے ہیں مگر کامیابی نہیں مل رہی کوئی نتیجہ نہیں نکل رہا تو آپ اس عمل کو ضرور کریں آپ میڈیکلی طور پر تندرست ہیں آپ کی بیوی بھی میڈیکلی طور پر فٹ ہے مگر اللہ پاک کی کوئی ایسی حکمت ہے کہ اولاد ہونے کی کوئی اسباب نہیں بن رہے کوئی اثار نظر نہیں آ رہے آپ چاہتے ہیں تو بیٹا مل جائے بیٹا نہیں تو بیٹی ہی مل جائے ہمارے آنگن میں بھی پھول کھل جائے ہم بھی بچوں کی معصوم آوازیں سننے کو ترس رہے ہیں بچوں کی آوازیں سن کر ہم بھی سکون حاصل کرنا چاہتے ہیں تو یہ عمل آپ کے لئے ہی ہے آپ کا عمل توجہ اور یکسوئے کے ساتھ کریں انشاءاللہ آپ کے دل کی مراد بھی پوری ہو جائے گی یہ اللہ پاک کی حکمت ہے کسی کو ایک بیٹا یا ایک بیٹی بھی عطا نہیں کرتا اور کسی کسی کو اتنے بچے عطا کر دیتا ہے اتنی اولاد دیتا ہے کہ ان کے لئے ان کا سنبھالنا ہی مشکل ہو جاتا ہے ان کی کفالت کرنا ان کے لئے مصیبت بن جاتی ہے بڑی مشکل سے وہ ان کا خرچ اٹھا پاتے ہیں یہ اپنی اپنی قسمت کی بات ہے آپ صاحب اولاد ہونے کے لئے نماز پنجگانہ کا صدق دل سے اعتبام کریں نماز کو دل سے پڑا کریں اور ہر نماز میں اپنے صاحب اولاد ہونے کی دعا کیا کریں دعا میں ایزی قوت ہے جو فوری اثر کرتی ہے اور اپنی حسیت کے مطابق صدقہ و خیرات کرنا شروع کر دیں صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے فیصلے بدل دیتا ہے اور وہ نعمتیں جو نہیں مل رہی ہوتی ہیں وہ بھی ملنا شروع ہو جاتی ہیں وہ ہر چیز کا مالک ہے اسے چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے عمل کی کرنے سے پہلے ایک طریقہ بتا رہا ہوں اس طریقے پر بھی عمل کیجئے گا رات کو سوتے وقت جب آپ اپنے سب کاموں سے فارغ ہو جائیں کسی سے بات چیت نہ کریں لیٹ جائیں اور اللہ پاک کی نعمتوں کو یاد کرنا شروع کر دیں اور شکر ادا کرنا شروع کر دیں ایک ایک نعمت کو یاد کریں اور ہر نعمتی یاد کرنے کے بہت شکر ادا کریں اور اللہ پاک سے اپنے صاحب اولاد ہونے کی دعا کریں یہ عمل کرتے کرتے سو جائیں انشاءاللہ اس کے بہترے ریزلٹ نکلیں گے اور آپ کے صاحب اولاد ہونے کے اسباب پیدا ہونا شروع ہو جائیں گے عمل کا طریقہ بتا رہا ہوں اس طریقے کو توجہ سے سن لیجئے گا ویڈیو کو پورا دیکھئے گا سکیپ مت کیجئے گا اگر کوئی بات رہ گئی تو آپ کا عمل کام نہیں کرے گا آپ کا پڑا ہوا وظیفہ بیکار جائے گا چاند کے شروع میں جو پہلی جمعہ رات آئے بعد نماز مغرب یائشہ اسی ایسی جگہ بیٹھ جائیں جہاں آپ کو کوئی دشترد نہ کرے کوئی پریشان نہ کرے اکمل تنہائی ہو جہاں آپ بیٹھ کر اپنے وظیفے کو مکمل کرسکیں ایک تسبیح صورت اخلاص قل ہو اللہ احد اول آخر گیارہ بار دروش شریف صورت پڑھتے وقت بار بسم اللہ پڑھنی ہے اسی طرح اپنی تسبیح کو مکمل کرلیں عمل ختم ہو جانے کے بعد اللہ پاک کے حضور صدق دل سے آجی سے اکساری سے اپنے سائے پہ اولاد ہونے کی دعا مانگ لیں اس عمل کو اکتالیس دلتہ کرنا ہے ناغا نہیں کرنا اور وقت کی پابندی بھی ضروری ہے اگر آج نو بجے کیا ہے تو باقی دن بھی نو بجے ہی کریں گے تو وہ چار منٹ اوپر نیچے ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑھتا لیکن اس سے زیادہ لیٹ مت کرنا اسی طرح صبح کی نماز پڑھنے کے بعد اپنی جگہ بیٹھے رہیں آپ کو کوئی ڈسٹرپ نہ کریں کوئی پریشان نہ کریں تاکہ آپ سکون سے اپنے عمل کو مکمل کر سکیں ایک تسبیح صورت اخلاص اول آخر گیارہ بار دروش شریف صورت پڑھنے سے پہلے ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے اپنے عمل کو مکمل کر لیں اور اللہ پاک حضور اپنے صاحب اولاد ہونے کی نیک اور صالح اولاد کی دعا کر دیں کہ اللہ پاک مجھے نیک اور صالح اولاد عطا فرما مجھے صاحب اولاد کر دے اور ایک رغنے روٹی بکا کر اسی فقیر کو دے دینا اور سارا دن اللہ پاک کا ایک مبارک نام یا مصوروں پڑھتے رہنا ہے اور صورت اخلاص کا سواب ان انبیاء کو دیا کر دیں ان انبیاء کی روح کو حصال سواب کر دیں جن کو بڑھاپے میں اولاد ہوئی حضرت ذکریہ علیہ السلام کی روح کو حصال سواب کر دیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی روح کو حصال سواب کر دیں آپ اس عمل کو کامل توجہ اور یک سوئی کے ساتھ کھتے رہیں انشاءاللہ آپ صاحب اولاد ہو جائیں گی آپ کو اولاد جیسی نعمت عطا کر دی جائے گی دورانِ عمل حسبِ توفیق صدقہ و خیرات جاری رکھیں آپ اس عمل کو کر کے دیکھیں آپ کو مایوسی نہیں ہوگی بلکہ خوش خبری ملے گی اگر آپ چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں اگر آپ بیل کے بٹن کو دبا دیں گے تو ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو بروقت ملتی رہے گی آپ اس سے مستفید ہوتے رہیں گے میری دعا ہے کہ کھلتے پولوں کی طرح صدا ہستے مسکراتے رہیں